موسیقی آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ آپ کو یاد ہی ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں خوشبو ایک اداکارہ ہیں سٹیج آرٹسٹ ہیں تو ان کے حوالے سے ایک خبریں چل رہی ہیں کہ انہوں نے کچھ اپنی ساتھی اداکارہ ہیں جو ہیں ان کی ڈریسنگ روم کی جو ویڈیوز ہیں ان کو لیک کیا ہے تو اس پر ایک رپورٹ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے تو کچھ توجہ بھی دلائیں گے کچھ اتھارٹیز کی کہ یہ سب اس ملک کا تو مزاج نہیں ہے تو اس میں اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن بھی دبا دیجئے ناظرین گزشتہ دنوں کچھ ہوا اس طرح کہ اداکارہ خوشبو خان جو کہ خان اس لیے ہیں کہ وہ آپ کو یاد ہوگا ایک آصف خان ایکٹر تھے ان کے بیٹے ارباز خان پختون پشتو ایکٹر ہیں وہ پشتو فلموں میں کام کرتے ہیں تو ان کی یہ میسز ہیں ولا لم سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ ان کی الہدگی ہوگی ہے لیکن اب بھی پتا تو یہی چل رہا ہے کہ یہ کٹھے ہی رہتے ہیں بارہالا خوشبو خان کا ایک بیان بھی آیا اس پر بھی ہم بات کریں گے ہوا اس طرح کہ تین اداکارہیں جو کہ سٹیج پر ڈانس کرتی ہیں ان کی نازیبہ ویڈیو نازیبہ اس لیے کہوں گا میں ڈریسنگ ڈریس چینج کرتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم میں ظاہر اداکارہیں جاتی ہیں تو وہاں پر ان کا ایک ساتھی جو چھوٹا موٹا اداکار بھی ہے ساتھ میں کچھ ہیلپ بھی اداکارہوں کی کرتا ہے ظاہر ہے ان کے اس طرح کے لوگ بھی ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ایک اداکارہ ہیں جی مہک نور ہیں ایک زارہ ہے اور ایک سلک نامی اداکارہ ہے ان کی جو نازیبہ ویڈیو تھی وہ آئی اور ان کے بیانات بھی اب بعد میں انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور ساری وہ آپ چیزیں دیکھتے رہے تو معاملہ اس طرح ہوا کہ یہ جو کاشف چن ہے چونکہ یہ جو بڑے فیم آرٹسٹ ہوتے ہیں ان سے کوئی تھوڑی بہت شکل کی ریزیمبلنس ہوتی ہے تو یہ پھر اپنے نام کے ساتھ یہ بھی لوگ لگا لیتے ہیں کہ شاید اس طرح ہم بھی مشہور ہو جائیں گے کاشف چن عرف قدو what is the meaning of قدو پھر قدو کو اس کا نک نیم ہے تو برحال اس نے کیا کیا کہ یہ بقول ان اداکارہوں کے کہ یہ چارجنگ کے بہانے کسی نے اس کو ایک ایپ انسٹال کر دی جس سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں جب وہ اداکارہیں جب ان کا سین ہوتا تھا تو اس سے پہلے وہ آتی تھی یہاں پر اپنے کپڑے چینج کیے اور اس کے بعد اپنی انٹری انہوں نے اپنے ڈرامے کے اندر دینی ہوتی تھی تو اس دوران کی اس نے کچھ ویڈیو ریکارڈنگ کی اچھا ان تینوں اداکارہوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اداکارہ خوشبو خان ہے یہ اس تھیٹر کا جو مالک تھا اس کے ساتھ اس کی کوئی انبن ہو گئی تو اس میں اس نے اس کو بدنام کرنے کے لیے اس تھیٹر کو بدنام کرنے کے لیے اس جو اداکارہ خوشبو خان ہے انہوں نے یہ ویڈیو لیک کر دی لیکن کہ ہماری کوئی ذاتی خوشبو خان سے دشمنی بھی نہیں تھی کوئی اختلاف بھی نہیں تھا ہاں پروفیشنل جیلسی ہو سکتی ہے کہ اس اداکارہ کو زیادہ پسند کیا جاتا تھا اور ان کو کم کیا جاتا تھا یہ ہو سکتا ہے تو برحال اس میں اس ذاتی دشمنی کی پیداش میں وہ کہتی ہیں یہ اداکارہیں کہتی ہیں کہ یہ ہمیں اس میں قربانی کا بکرہ بنا کہ ہمیں بدنام کیا گیا ہماری عزتوں کا جنازہ نکال دیا گیا خیر یہ وہ اچھا ناظرین میں آج آپ کو بتاؤں کہ ہمارا معاشرہ میں پھر بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ کیا ہماری اتھارٹیز اتنی کمزور ہیں کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں آپ بلیف کریں کیا ہمارا یہ کلچر ہے ہمارا یہ معاشرہ ہے ہم مسلمان ہیں تھوڑا سا شرم و حیاء ہونی چاہیے یار کم از کم تھوڑا سا ایک تو آپ شو بس کے لوگ ہیں چلیں اپنا وہ کام کرتے ہیں میں اس پر بات نہیں کرتا لیکن اس کے بعد اس کو اتنا مطلب ایک تو وہ کام ہی ولگر ہے میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ مطلب چلیں آپ کی وہ فیلڈ ہے میں اس پر بلکل تنز نہیں کرتا لیکن اس میں یہ یہاں تک اگر آپ پہنچ جاتے ہیں ناظرین ان لوگوں کو جس نے بھی یہ کام کیا ہے یہ اگر وہ اس نے اس کاشف چند کا یہ معاملہ ہے تو اس نے کس کے کہنے پر کیا اس کی بقیدہ ایک ویریفکیشن ہونی ضروری ہے آپ کو یاد ہوگا آئیشہ اکرام والا معاملہ بھی بدنامی کا باعث بنا ہمارے ملک کی اب یہ جو سٹیج ادا کرائے ہیں جس طرح یہ بیٹھ کے سوشل میڈیا ان کو نہیں اندازہ کہ سوشل میڈیا صرف پاکستان نہیں دیکھتا بہت سارے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور کئی ایسے ممالک کے اندر دیکھا جا رہا ہے یہ سب کچھ جو آپ لوگ اپنے ملک کے اس طرح کے جو نیگٹیو پہلو اچھال دیتے ہو اٹھا دیتے ہو اس سے آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی بدنامی ہوتی ہے آپ کی ذات کا تعلق نہیں رہ جاتا اس کے بعد آپ کا جو آپ کا تشخص ہے وہ آپ کا یہ کردار اس کو مجرور کرتا ہے پورے ملک کو کرتا ہے اب کسی کو تو نہیں پتا ہمساہ ملک بھارت ہے اس کو تو نہیں پتا کہ اس کی ساری جو عورتیں ہیں وہ شریف ہیں یا کیا ہو رہا ہے یا اس ملک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہاں کچھ شریف فیملیاں بھی رہ رہی ہیں کچھ اور لوگ بھی رہ رہ رہے ہیں بہرحال ایشہ اکرام کے بعد یہ ایک انتہائی شرمناک واقعہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اداکاراؤں کا یہ جو اس طرح بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ایک دوسرے پر گند اچھال رہی ہیں تو اس کی انکوائری میں یہ سمجھتا ہوں کہ زبردست طریقے کی انکوائری ہونی چاہیے اور جس نے بھی اس طرح کی حرکت کی اس کو سزا دینی چاہیے اس کے بعد ناظرین موٹر میں کے اوپر ایک واقعہ ہوا کہ وہاں پر چلا کہ وہ ساری تو گیم تھی تو ناظرین یہ ہو کیا رہا ہے کیا آپ میری طرح پریشان نہیں ہیں کہ کیا یہ ہمارا ملک اس طرح کی چیزیں یہ چند میں آج آپ کو واضح بتا دوں یہ اس طرح کے جو کریمنل کام کرنے والے لوگ ہیں بڑے لیمیٹڈ ہیں بہت لیمیٹڈ ہیں ہمارا محاشرہ الحمدللہ بہت اچھا عزتدار لوگ ہیں ہم لوگ اپنی بہو بیٹیوں کو اس طرح کبھی بھی سر بزار ہم زلیل نہیں کر سکتے نہ کروا سکتے ہیں لیکن یہ چند لوگ ان میں سے کسی ایک کو ایسی سزا دے دی جائے جس سے ان لوگوں کو یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ یہ ملک پاکستان ہے جو کلمے کے نام پر بنایا گیا ہمارا ملک ہے اس کے اندر اس طرح کے کاموں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو اس سے الحمدللہ ہم کافی ساری چیزوں پر کنٹرول کر سکتے ہیں کے کام سٹیج شوز کے اندر ہو رہے ہیں تو کیا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے ان کا کوئی سٹیج شوز نہیں اس کو کوئی سنسر بورڈ اس کو کوئی مانٹرنگ نہیں کر رہا کیا کوئی ڈپارٹمنٹ یا کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو یہ جو اس طرح اپنے جسم کی سرعام نمیش ہے جذبات اور بھارنے والے سین وہاں کیے جاتے ہیں خواتین کا آپس کے اندر آپس میں ایسی ایسی سین جو وہاں پر کیے جاتے ہیں تو ملک پاکستان کی عزت و عبرو کے پاس بنیے نہ کہ لوگوں کو انگلیاں اٹھانے کا موقع دیں تو برحل میں حکام بالا سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ خوشبو خان والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے جس طرح عائشہ اکرم کی وہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں جس طرح میں جو ملووث لوگ تھے ان کو کیا سزا ملی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا نئی آنے والی وڈیو تک کے لئے اپنے میز بان احمد رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ